السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ علم میں انسان کو کتنی توجہ دینا چاہیے اور کیسی حمد اور کیسا شوق اور کیسی جستجو اور لگن کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہمارے لئے نمونہ ہے قدوہ اور آئیڈیل ہیں سنن داریمی میں مقدمے کے اندر پانسو نمبر کی حدیث ہے اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور سند بھی صحیح ہے عکرمان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ سلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنے ایک انساری دوست سے کہا کہ آؤ ہم صحابہ کرام کے پاس چلتے ہیں اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں حَلُمَّ نَسْأَلْ اَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمُ الْيَوْمَ كَثِيرُ ان کا اس وقت ان کا سن کم تھا کم عمر تھے چودہ پندرہ سال کے رہے ہوں گے اور کبارِ صحابہ موجود تھے تو ان کے اندر شوق تھا طلب اور تڑب تھی تو ایک ساتھی کا انتخاب کیا ایک دوست سے اپنی ہمت اور اپنے عزم کا اظہار کیا کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو اور ہم دونوں مل کر علم حاصل کرتے ہیں علم طلب کرتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس جا کر زانوِ تلمزتے کرتے ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں تاکہ ہم علم حاصل کریں تو اس انساری نے کہا عجبن لکا یابن عباس اترا الناس یحتاجون الیکا وفی الناس اصحاب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا تعجب کی بات ہے حیرت کی بات ہے اے ابن عباس تم بہت انچے خواب دیکھ رہے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو تمہارے علم کی ضرورت پڑے گی آج صحابہ اکرام اتنے کثیر موجود ہیں تو تمہارے علم کی کیا ضرورت پڑے گی تم خواب نہ دیکھو عالم بننے کے اور لوگوں کے تمہاری طرف رجوع کرنے کے یہی اکثر سامنے بات آتی ہے اور آئے دن اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جو شخص ہمت بلند رکھتا ہے جس کے آزائم اونچے ہوتے ہیں جس کی سونچ اونچی ہوتی ہے جس کے خیالات بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہوتے ہیں دنیا میں کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں استہزا کرتے ہیں ہمت شکنی کرتے ہیں لیکن وہ ان تمام چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے اور بس وہ اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو چھوڑ دیا اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میرا ساتھ نہیں دے گا پھر آگے سنیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں كنت آتی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فااجده وهو قائل فااتوسد ردائی ببابه فَيَخْرُّ فَيَخْرُجُ وَيَرَانِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی احادیث ہیں میں اس کے پاس جاتا تو معلوم ہوتا کہ وہ آرام فرما رہے ہیں قیلولہ کر رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کا اس واقعے میں جہاں شوق اور ہمت کی بلندی کا اظہار ہوتا ہے نمائع ہوتی ہے وہیں ان کا عدب توازع بھی اس میں نمائع ہے کہتے ہیں فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِ بِبَابِهِ ان کو خلل نہیں ڈالتا ان کو پریشان نہیں کرتا ان کی نیند ان کی نیند میں ان کو پریشان نہیں کرتا بلکہ میں اپنی چادر تکیہ بنا کر ان کے دروازے پر لیٹ جاتا وَرْرِیْحُ تَسْفِي عَلَى وَجْهِ تُرَابِ اور عرب کی ہوائیں ریگستان کی ہوائیں لو وہ چلتی اور گرد و غبار میرے اوپر اڑتی گرد اڑتی میں علم کے لیے یہ برداشت کرتا سبر شکے بائی ہمت یہ سب علم کے شرائط ہیں پھر وہ صحابی آرام کے بعد جب نکلتے مجھے دیکھتے تو کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تم کیوں آئے ہو تم میرے دروازے پر کس وجہ سے آئے مجھے بلاتے ہیں میں تمہارے پاس آجاتا تو فرماتے انا احق ان آتی اکا میں ہی آنے کا حقدار ہوں کیونکہ میں طالب ہوں آپ معلم ہیں مجھے ایک حدیث معلوم کرنا ہے اس طریقے سے انہوں نے ایک ایک حدیث کو حاصل کیا تب علم کے دریہ بنے تب بحر بنے تب حبر الامہ بنے تب ترجمان القرآن بنے کہتے ہیں کہ اس شخص نے جب دیکھا کہ میری طرف رجوع عام ہو گیا اور میرے دروازے پر طلبہ کی لائن لگتی تھی کوئی حدیث پوچھنے کے لئے آرہا ہے کوئی قرآن پوچھنے کے لئے آرہا ہے کوئی اشعار پوچھنے کے لئے آرہا ہے کوئی عدب کا سوال کر رہا ہے تو وہ شخص افسوس کرتا تھا اور کہتا تھا یہی ہوتا ہے اس وقت تو سب ہمت توڑتے ہیں لیکن جب انسان ترقی کرتا ہے تو پھر سب اس کی قدر کرتے ہیں سب اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں رجوع عام ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مرجع خلائق بن گئے ہجو میں بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا کمی نہیں قدر دان کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا اگر پھول کھلے گا اور وہ رنگ اور روغن اور رونق اپنی ظاہر کرے گا تو بلبل تو آہنگی سہی بلبل کا حجوم ہوگا ہی سہی بس یہ ہے کہ اپنے اندر کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے قدر دان تو مل ہی جاتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين کنے تو